بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز و تصویر کے دنیا میں دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں کو فیکٹری سٹی کا سلام دوستو لفظ impossible بزاتے خود کہتا ہے کہ I am possible ناممکن کا ممکن ہونا چاہے انسانوں میں ہو یا جانوروں میں یکسا حیثیت رکھتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ کیا واقعی کچھ ناممکن ہو اور قدرت اس کو ممکن کر دکھائے اس کی کوئی مثال موجود ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے دوستوں کو خوش آمدید اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے فیکٹری سٹی کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پیس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن بلا تعطل آپ کو موصل ہوتا رہے دوستو فرانس کے ایک گاؤں کا واقعہ ہے جب ایک بوڑی خاتون اپنے پوتے اور پوتیوں کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جنگل کی طرف نکلتی ہے چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے جب بوڑی اممہ بچوں کو ایک سائٹ پر چھوڑ کر جنگل کے اندر جانے کا ارادہ کرتی ہے وہ بچوں کو پیچھے چھوڑ کر کافی آگے نکل جاتی ہے چلتے چلتے اس نے ایک عجیب منظر دیکھا جس کو دیکھ کر اس سے اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہ آیا بوڑی اممہ دیکھتی ہے کہ ایک ریچ ایک انسانی ننے بچے کو اپنے موں میں دبوچے چل رہا ہے بوڑی عورت اس منظر کو دیکھ کر گھبراتی ہے اور گاؤں کی طرف لوٹ آتی ہے جہاں آ کر اس نے گاؤں کے لوگوں کو یہ ماجرہ سنایا لوگوں نے سننا تھا کہ کچھ شکاری جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں کہ دیکھیں ماجرہ کیا ہے اور بچے کو بھی تلاش کیا جائے کافی تلاش کے بعد جب کوئی سراغ نہ ملا تو انہوں نے خیال کیا کہ ریچ ایک جنگلی جانور ہے ممکن ہے اس نے بچے کو کھا لیا ہو سو اب اس کا ملنا ممکن نہیں ہے یہ سوچ کر شکاری بھی واپس لوٹ آتے ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شدید سردی میں ایک شکاری جنگل کا روح کرتا ہے پرفباری بھی شدید ہو رہی تھی شکاری کا گزر ایک غار کے سامنے سے ہوتا ہے کچھ لمحے کے لئے شکاری ساکن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے غار سے کسی انسانی بچے کے رونے اور غرانے کی آواز آ رہی تھی شکاری حیران اور پریشان ہوتا ہے کچھ دیر وقفے کے بعد جب پھر اسے آواز آتی ہے تو وہ باقی ساتھیوں کو بھی بلاتا ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے غار کے قریب ایک دو درخت گرائے جاتے ہیں جس کی آواز سن کر ریچ غار سے باہر آتا ہے جس کو گولی مار دی جاتی ہے ایک شکاری حمد کر کے غار میں داخل ہوتا ہے اور اندر کے مناظر دے کر حیران ہوتا ہے ایک انسانی بچہ غار میں جو گندگی میں لپٹا ہوا ہے جانوروں کی طرح غرہ بھی رہا ہے اور اندر آئے شکاری پر حملہ آور بھی ہو رہا ہے کسی طرح اس بچے کو ریسکیو کیا جاتا ہے اور اسے اس کے ماں باپ کے حوالے کیا جاتا ہے ماں باپ کے لئے اس بچے کو ایڈاپٹ کرنا کافی مشکل تھا مگر انہوں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور بالآخر بچے کو صدار لیا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مادہ ریچ نے کہیں اپنے بچے کو کھو دیا تھا یا پھر اس کا بچہ کہیں فوت ہو گیا تھا اپنی مامتہ کی تسکین کے لیے اس نے انسانی بچے کو اٹھا لیا اور اس کی پرورش شروع کر دی دوستو کہنے میں یہ ناممکن ہے مگر سوچئے کیسے رب کائنات نے اسے ممکن کر دکھایا ایسے ہی زندگی کی تمام ناممکنات کو کوشش سے ممکن بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا سینکیو